بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپٹک مطالعہ پاکستان کے حوالے سے سرسید احمد خان کی خدمات اور علیگرد تحریک کے حالے سے ہے اور اس پہ آج ہم بات کریں گے سرسید احمد خان جو کہ سترہ اکتوبر اٹھارہ سو سترہ کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے چپلاسی کی جو سر رشتہ دار بولتے ہیں اس کو چپلاسی کی سیٹ سے ایک نوکری سے انگریز کی نوکری سے انہوں نے اپنے جاب کا جو ہے وہ آغاز کیا اور پھر جج بھی بنے وہ چپلاسی سے جج کی پوشت تک پہنچے اس کے بعد آپ جو ہے اس وقت کے اندوستان جو انڈین سیویل سرویس کمیشن تھا اس کے رکن بھی منتخب ہوئے اور اسی طرح اٹھارہ سو سترہ میں پھر جا کے اپنی جاب سے جو ہے ریٹائر ہوئے تو آپ کو پتا ہے کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ حالات تنگ کر دیئے گئے یہاں انگریزوں کی طرف سے کیونکہ بہت زیادہ ظلم اور ضیابتی کا صلوق رواہ رکھا گیا مسلمانوں سے یہ جنگ تو ہندو شکھ اور مسلمان سب نے ملکے لڑی تھی اور انگریز کو اپنے ملک سے جو ہے بے دخل کرنے کی ایک ان کی آخری کوشش تھی لیکن منظم نہ ہونے کے وجہ سے بہت زیادہ کوئی قیادت اور لیڈرشپ نہ ہونے کے وجہ سے انگریز جو ہے اس جنگ ازادی میں کامیاب ہوا اور یہ جو غدر تھا اس میں مسلمانوں ہندو کو اور یہاں کے لوکر آبادی تھی ان کو شکست ہوئی اٹھارہ سو اٹھارہ انگریزوں کی بہت زیادہ یہاں اس انڈیا کمپنی کو تحلیل کر کے تاج برطانیہ حکومت برطانیہ بنا دی گئی انگریزوں کی بہت زیادہ یہاں حکومت بن گئی تو اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ سختیاں برتی گئیں ہندووں نے انگریزوں کو یہ باور کریا ہے کہ یہ سب کچھ جو کیا ہے یا جنگ ہوئی ہے یا بغاوت کی ہے یہ مسلمانوں نے کیا ہے اس کی مین وجہ یہی ہے کہ کیونکہ مسلمانوں سے ہی آپ نے یہاں برسگیر میں آکے حکومت چھینی ہے تو وہ ہی دوبارہ اپنا جو اقتدار ہے اور جو ناغلپہ ہے وہ حاصل کرنا چاہتے تھے انہوں نے آپ کے خلافی بغاوت کیا ہم اس میں شامل نہیں تھے اس بحث پہ مسلمانوں کے اوپر جو سعودتیں تھیں سختیاں تھیں انگریزوں کی طرف سے وہ بہت زیادہ بڑھ گئیں اس میں مین جو ہے جو حالات کا سامنا کرنا پڑا وہ معاشی طور پہ مسلمانوں کو بہت زیادہ کمزور کر دیا گیا ان کی زمینیں چھین لی گئیں جہدادیں ضبط کر لی گئیں اور کاروبار اگر ان کا تھوڑا بہت کوئی تھا تو وہ بھی ان کا ختم کر دیا گیا سزائیں دی گئیں سرے آم چوکوں پہ ان کو لٹکایا گیا اسی طرح تعلیمی حوالے سے پس ماندگی میں مسلمان بہت زیادہ چلے گئے اور ان پہ تعلیم کے دوازے بند کر دیئے گئے داخلے ان کے نہیں ہوتے تھے اس کے علاوہ جو نوکریاں ہوتی تھیں نوکریاں ان کو سرکاری نہیں ملتی تھیں یہ مین مسائل تھے جن کا اٹھارہ سستاون کی جنگ ازادی کے بعد مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا ایون یہ دیکھیں کہ اگر کوئی نوکری انگریزوں کی طرف سے آتی بھی تھی تو اس کے ساتھ یہ لکھا جاتا تھا کہ اس آسامی کے لیے مسلمان درخواست دینے کے اپلیکیشن دینے کے اہل نہیں ہیں یا زہمت نہ کریں ملہب واضح ہوتا تھا مسلمانوں کو بہت زیادہ اگنور کیا گیا ان کو دیوار سے لگایا گیا اور اس سے ہٹ کے ایک اور جو بات مین سامنے آئی انگریزوں نے فارسی کو مختلف دفتروں سے بھی اور سکولوں سے بھی تعلیمی داروں سے بھی فارسی کو ختم کر کے وہاں پہ انگریزی زبان کو جو ہے وہ لاغم کرتی ہے اپلائی کرتی ہے تو اس طرح مسلمانوں کو اس سے بہت زیادہ فرق پڑا کیونکہ فارسی میں ہی عربی میں ہی مسلمانوں کی تحضیب بھی تھی تاریخ بھی تھی اور کسی بھی قوم کی جو زبان ہوتی ہے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے اسی طرح جب آپ اس کی زبان اس سے لے لیتے ہیں اور تاریخ اس سے چھین لیتے ہیں تو اس کا ملوہ ہے کہ آپ نے اس سے قوم کا حافظہ اور تاریخ جو ہے چھین لیے اور انگریز زبان کے ملوہ لاغم ہونے سے یا انگریزی زبان کے نفاظ سے ہندووں کو تو کوئی ملوہ مسائل نہ ہوئے کیونکہ وہ یہ سمجھ دیتے کہ پہلے فارسی بھی بادیسی اور غیر ملکی زبان تھی اور ابھی انگریزی بھی اسی طرح غیر ملکی زبان ہے ان کو کوئی خاص فرق اس سے نہ پڑا یہ مسائل تھے جو مسلمان فیس کر رہے تھے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں کی اس حالت ادرار کو بہتر کرنے کے لیے سر سید احمد خان جائیں میدان میں آئے انہوں نے اس چیز کو بھانپا کہ مسلمان اگر یہی صورتحال رہی تو یہاں بالکل ان کی حالت خراب ہو جائے گی اور ان کا معاشی بھی تعلیمی بھی سماجی بھی مذہبی بھی ہر لحاظ سے جو ہے استحصال ہو رہا ہے اور یہ بڑھتا جائے گا اور یہاں انگریزوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی مسلمانوں کے پر بہتر ہو جاتا ظلم اور زیادتیاں اور ڈومیننٹ ہو جائیں گے یہ ایک بہت مین مسئلہ تھا سر سید احمد خان جو کہ جب پلاسی کی انہوں نے نوکری شروع کی پھر جج بنے پھر سیول سروریس کمیشن میں جو ہے روکن بنے اور انیس سو اٹھارہ سو سبتر میں وہ بقیدہ ریٹائر ہوئے تو اٹھارہ سو ستاون اور اٹھاون کی جنگ ازادی اور برطانوی حکومت کے آنے کے بعد انہوں نے بقیدہ یہ سوچا کہ تعلیمی میدان میں اور معاشی میدان میں مسلمانوں کو مضبوط کیا جائے اس کے بعد دیگر سیاسی اور ازادی اور دیگر اس کی باتیں وہ دیکھا جائے گا پہلے تعلیمی حوالے سے مسلمانوں اس کی مین وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت کھا جاتا ہے کہ اٹھارہ سو انسٹھ سے لے کے اٹھارہ سو پچھتر تک یہ آٹھ دس سالوں کے اندر یا دس پندہ سالوں کے اندر جو مسلمان تھے گریجویٹ بی اے ان کی تعداد پندہ سے بیس تھی ملکہ یہ فگر میں آپ اپنا پتا ہوں فیکشن فگر اور ہندووں کی اس وقت جو ہے گریجویٹ اور بی اے کی جو تعداد تھی جو جنہوں نے بی اے کیا ہوا تھا ان کی تعداد اس وقت تقریباً ساس سو پندہ اور بیس کے لاغ لاغ تھی لگ اتنی ریشو تعلیمی حوال سے مسلمان بیچھے تھے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا جو مدرسہ مراد آباد میں جو ہے قائم کیا اٹھارہ سو انسٹھ میں فارسی میں ایک مدرسہ قائم کیا اس میں تعلیم دی جاتی تھی مسلمانوں کو اور اس کے بعد جو ہے ایک مدرسہ غازی پور میں جو ہے سرسیر احمد خان نے جو ہے قائم کیا جو کہ اٹھارہ سو باسسٹھ میں تھا اور اسی طرح انہوں نے ایک سینٹیفک سوسیٹی بھی قائم کی جس میں جو کہ اٹھارہ سو بسسٹھ میں تھی سینٹیفک سوسیٹی اس سوسیٹی کا مقصہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے انگریزی کتابوں کا اردویا اور فارسی میں تلجمہ کیا جائے تاکہ مسلمان جو ہے وہ انگریزوں کے بارے میں پڑھ سکیں ان کے ان کی سوچ ان کے جو ہے ملت تاریخ اور ان کے مختلف حوالوں سے وہ جان سکیں اور تاکہ جو ایک دوری ہے اور وہ فاصلہ کام ہو اس سے ہٹ کے ایک سر سے دعمت کو ایک مسلمانوں کے مسلح کے طور پر بھی لیا جاتا ہے اور انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہوگی تھی یا دوریاں ہوگی تھی یا دوشنی ایک زیادہ ہندووں کے بہکاوے میں آ کر انگریز اور زیادہ ان پر مسلمانوں کے ظلم کر رہا تھے اس کو کوشش کی گئے کہ کم سے کم کیا جائے اور مفاہمت کا مفاہمہانہ ایک قسم کا کردار ادا کیا جائے تو یہ بھی انہوں نے کوشش کی اس سلسلے میں انہوں نے جہاں تعلیمی خدمات تھیں تو ایک مفاہم ملوہ سلح والا کردار بھی انہوں نے ادا کیا تعلیمی پالیسی میں سب سے پہلے انہوں نے یہی مراد آباد اور آزی پھول کا سکول اور مدرسہ بنایا پھر انہوں نے اٹھارہ سو تقریباً ستتر میں آٹھ جنوری جو ہے ستتر میں جو ہے ایک کالج بنا یہ کالج جو ہے تقریباً کوئی پچتر میں جو ہے دو سال دو سال پہلے جو ہے اس کو محمدن انگلو اورینٹل ہائی سکول کا نام سے اس کی بنیاد رکھی گئی سرسیت نے اس کی بنیاد رکھی پھر یہ دو سال بعد جو ہے کالج بن گیا اس کو ستتر اکر جو ہے زمین جو ہے تقریباً پچتر سے ستتر اکر زمین جو ہے انگریز نے دی حکومت نے اس کو وقف کی اسی کالج کے لئے اور پھر یہ جا کے سرسیت کے زندگی میں تو نہیں لیکن انیس سو بیس میں اس کی جو سرکردگی تھی اور سربراہی تھی اور سرارہ خان کے ملبس پورد ہوئی اور یہ انیس سو بیس میں بقیدہ الیگر یونیورسٹی کا اس کو درجہ مل گیا جو بہت بڑی کامیابی تھی اور اسی مسلح کے طور پہ بھی ملمواش واشرتی اور مذہبی اور دیگر انگریزوں کے دمیان ایک سلو والی پالیسی اور کردار ادا کرنے کے حوالے سے سرسید احمد خان ایک رسالہ بغاواتِ اسبابِ ہند کے نام سے لکھا اور اس میں انہوں نے کوشش کی یہ بتانے کی کہ بہت سارے انگریز افیسر جو تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ اچھت سلوک میں رکھتے تھے ان کو مسلمانوں کے مذہبی اور دیگر سماجی ان کا معاشرتی جو اقدار تھی اور اصول تھے ان کا پتہ نہیں تھا اس کو وہ ٹھیس پہنچاتے تھے مسلمانوں کے جذبات کو اس سے بھی لوگوں کے اندر انگریزوں کو خلاف ہے بغاوات مقامی لوگوں میں پیدا ہوئی اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک بتایا کہ بہت سارے انگریز افیسر کی مسلمانوں نے جان بچائی جب یہ جنگ اعزادی ہوئی تو وہ سرے افیسر جو مسلمانوں کے گھروں میں جا کے چھپے تو مسلمانوں نے انہوں کو بقیدہ تحفظ دیا یہ بھی انہوں نے ایک سلوہ اور پیدا کرنے کی کوشش کی اور عملی سیاست سے مسلمانوں کو سرسید نے باز رکھنے کی کوشش کی اور کہا کہ پہلے اپنے آپ کو تعلیم میں اور اس میں مضبوط کر لیں بعد میں سیاسی اور عملی جو سیاست تو اس میں آپ مارت ہوں واشی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں ہندو جو ہے اپنی حیثیت مضبوط کرتے جائیں گے پوزیشن کی مضبوط ہوتی جائے گی تعلیمی اور معاشیہ والے سے بھی اور مسلمان جو ہے بہت زیادہ قسم پرسی کی حالت میں داخل ہو جائیں گے اس کے علاوہ سرسید احمد خان نے جو ہے برسگیر کی قانون ساتھ اسمبلی میں بھی مقامی بشنوں کو نشستیں ان کی تجیز پر دی گئیں اور اس بل کی بھی ایک بل البرٹ بل آیا اس کی مخالفت کی جس میں انگریز کوئی اگر جرم کرتا تھا تو اس کیا فیصلہ انگریز جج کرتا تھا تو اس میں یہ کہا گیا کہ انگریز جج اگر انگریز جج آ جاتا ہے ایک سامنے تو ٹھیک ہے وہ کرے اگر مسلمان جج کے پاس کوئی فیصلہ جاتا ہے اور انگریز نے کوئی جرم کیا تو وہ مسلمان ہی فیصلہ کرے گا یہ نہ کیا جائے کہ لوکل جج انگریز کے حالے سے فیصلہ اس کے جرم کا نہ کرے تو یہ اس کو انہوں نے روکا اور اس بل کو حکومت نے ختم کر دیا اور لوکل کونسلیں متعارف کرائے گئی گورنمنٹ کے حال سے اس میں بھی مسلمانوں کی سپیشلی نمہندگی ان کو دی گئی مسلمانوں کو اس میں نامزد کیا گیا اور اسی طرح اٹھارہ سو پچاسی میں جب اے او ہیون نے کانگریس کی بنیاد رکھی تو اس میں بھی مسلمانوں کو اور سرسیت کو بھی دعوت دی گئی سرسیت نے بھی اس میں صاف انکار کر دیا رکنیت دلینے سے اور مسلمانوں کو بھی اس سے روکا کہ آپ بھی اس کانگریس یا سیاسی اس میں وہ شامل نہ ہو اس کے علاوہ محمدن ایڈیوکیشنل کانفرنس بنائے گی اٹھارہ سیاسی میں اور یہ محمدن ایڈیوکیشنل کانفرنس کا بنانے کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کی تعلیمی سیاسی اور جو سماجی اور معاشی حالت کا جائے وہ اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے اور اس کے علاوہ آپ نے بہت سارے جو ہے ادارے بنائے جس میں سوری اس میں جرائد لکھے کتابیں لکھیں جن میں تبین الکلام ہے اس میں ایک رسالہ انہوں نے لکھا رسالہ احکام توام اہل کتاب اور جریدہ لفظ نسارہ کی تحقیق جس میں نسارہ جو ہے ہم مسلمان انگریزوں کا علاوہ سے تنقید نہیں کرتے بلکہ حمایت اور دوستی کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ انہوں نے اس میں وضعات دی اور بھی اہل کتاب کے ساتھ مسلمان بیٹھ کے کھانا پینا کر سکتے ہیں قرآن و سنلات کے مطابق جائز ہے یہ اس میں انہوں نے بیان کیا اس پہ کچھ اترازات بھی ہوئے لیکن ملعب اس سے کافی انگریزوں کے ساتھ مسلمانوں کی قربت ہوئی اور حضرت عیسیٰ کے علیہ السلام کے حولے سے بھی کہا گیا کہ ہم بھی بقیدہ ان کو نبی مانتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے تو اس سے ہم آپ کے قریب ہیں مسلمان انگریزوں کے ملعب دیگر اقوام سے زیادہ قریب ہیں یہ باور کرانے کے انہوں نے کوشش کی اسی طرح انہوں نے رسالہ ملعب تحضیب الاخلاق کا اجراء کیا جس میں سرسیر نے مسلم معاشرہ و عصم و رواج کا احیاء کرتے ہوئے اس میں ملعب مسلمان نے ہند مغربی مشارطی اور معاشرطی اور تحضیبی اپیار سے ان کو محفوظ کرنے کی بات تھی یہ انجمن ترکیے مسلمان نے ہند کی انہوں نے ایک وہ رکھی بنیاد رکھی تو یہ ساری عزیز طلبہ خدمات تھیں جو کہ سرسیر احمد خان کی طرف سے ایزے تحریک علیگر کے طور پر پیش کی گئیں اور اس کا صرف اور صرف مقصد یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو جو ہے تعلیمی میدان میں مضبوط کیا جائے ایک مقام پہ لے کے آئے جائے پہنچا جائے اور جب تعلیمی حوالے سے باشعور ہو جائیں گے مسلمان مضبوط ہو جائیں گے ان کو جابز بھی ملیں گی انگریزوں میں ان کے انگریز کے دل میں ان کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ہمدردی پیدا ہوگی جو نفرت اور بدزنی اور جو ہے وہ ایک قسم کی منفی سوچ بن گیا وہ ختم ہوگی اور معاشرہ حوالے سے بھی مسلمان مضبوط ہوں گے تو پھر جا کے عملی سیاسے کی طرف جو ہے بنا جا سکتا ہے اور یہی اٹھارہ دو چیاسی میں بننے والی محمدان ایڈیوکیشن جو کانفرنس ہے اس کے تو جو ہے اسی کے جلاس میں بکیلہ اٹھارہ انیس سو چھے میں آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ کا جو ہے وہ کراہ دا دیکھ وہ پیش کی گئی اور مسلم لیگ بنائی گی اور مسلمان اس کے بعد بکیلہ امریکی سیاست کی طرف بڑھ ہے بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی